جانی بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ پر جاری ڈیڈ لوگ میں لاہور ہائی کورٹ سے بڑا فیصلہ آ گیا گورنر پنجاب وزیر اعلیٰ کا حلف لینے سے انکار نہیں کر سکتے لاہور ہائی کورٹ نے نومنتخف وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہواز کی حلف نہ لینے سے متعلق درخواست نمچا دی چیف جسٹس نے ہدایت کی عدالتی فیصلے کی کوپی صدر پاکستان کو ارسال کی جائے صدر کسی اور کو وزیر اعلیٰ کا حلف لینے کے لیے نامزد کریں عدالت نے گورنر پنجاب کو حلف نہ لینے کی معذوری ظاہر کرنے کی وجوہات صدر پاکستان کو خط میں وضاحت دینے کی ہدایت کر دی فیصلے میں کہا گورنر نے اس عدالت کو بتایا کہ وہ وجوہات صرف صدر کو بتانے کے مجاز ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ نیوز ون فیصل خان سے فیصل خان آگا خیجی آج بکل نو متخف وزیر اعلیٰ پنجاب سے حلف نہ لینے کا یہ معاملہ ہے اور آج ایڈوکرٹ جانرل پنجاب عدالت میں پیش ہوئے تھے اور ایڈوکرٹ جانرل پنجاب نے عدالت میں یہ موقع اشتار کیا کہ عدالت جو ہے ایڈوکرٹ جانرل پنجاب تو کسی طرح کے حقامات نہیں دے سکتی وہ کسی عدالت کو جواب میں نہیں ہے وہ حلف اس لیے نہیں لنے جاتے کہ ان کے حساب سے وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو انتخاب ہوا تھا وہ غیر آئی نہیں ہوا تھا تو اس کے جواب میں عدالت کا یہ کہنا تھا کہ عدالت میں پنجاب پہ یہ کام نہیں ہے کہ وہ پنجاب اشتار کے انتخاب کے بارے میں تو رائی قائم پر ہیں اگر حلف نہیں لینا تو وہ جہاں صدر مملکت کو آگاہ کریں ان بجمعات سے کہ انہوں نے کیوں یہ حلف نہیں لینا اس کے بارے میں ایڈوکرٹ جانرل پنجاب کا عدالت میں یہ کہنا تھا کہ وہ دو سے تین دو میں ان کو آگاہ کر دیں گے لیکن عدالت کا کہنا تھا کہ میں ان کو یہ جلدی آگاہ کرنا چاہیے پھر دو بجے تک کا ٹائم دیا گیا کہ دو بجے تک آپ ان سے پوچھ کے بتائیں کہ آج ہی لیٹر جاری کرتے ہیں یا میں کوئی ساتھا کروں تو جب دو بجے جب وہ چی فیصل آپ کا شکریہ آپ نے آگاہ کیا اہم خبر کہ وزیراعظم محمد شہواز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹری کا اہم اجلاس شروع ہو گیا ہے اجلاس میں وفاقی وزراء اور اسکری قیادت شریک ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ اجلاس میں موینا دھمکی آمیز خط پر بریفنگ دی جائے گی اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ نیوز ون بہزاد سلیمی سے بہزاد سلیمی آگاہ کیجئے ایجنڈے پر کون کون سے امور ہے جی وزیراعظم شہواز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹری کا اہم اجلاس اس پر قومی سلامتی کمیٹری کا اہم اجلاس شروع ہو گیا ہے اور اس اجلاس میں فاقی وزراء اور اسکری قیادت شریک ہے اس اجلاس میں قومی سلامتی سے مطلب امور اجلاس شروع ہیں جبکہ قومی سلامتی کمیٹری کو مبینہ دمکی میز خط کے حوالے سے بھی بریفنگ دی جائے گی کیونکہ وزیراعظم نے اپنا منصم سنبھالنے سے پہلے ہی ملک کے بونے پر یہ اعلان کیا تھا کہ وہ اس خط کے معاملات کو قومی سلامتی کمیٹری میں لے کر آئیں گے اور وہ اپنے اس اعلان پر حمل درامد کرتے ہوئے وہ انہوں نے قومی سلامتی کمیٹری کا اجلاس بلایا ہے اور آج اس قومی سلامتی کمیٹری کا اجلاس بلایا ہے اس اہم اجلاس کو بریفنگ دی جائے گی ذراعی کا کہنا ہے کہ اس اجلاس میں دفتر خارجہ کے اکام بھی شریک ہیں جی بہزاد سلیمی آپ کے شکریہ سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ممبران کے استیفے ڈی سیل کر دیے ہیں استیفے قانون کے مطابق منظور ہوں گے کہا استیفے دینے والے ممبران کو میں اپنے چیمبر میں بھلاؤں گا استیفے جو ہیں وہ میں آپ کو بہتکل بتا دوں کہ اس پر میری رولنگ آج چکی ہم نے ڈی سیل کر دیے جو ابھی اس کو قانون اور رولز کے تحت اس پر فیصلہ کیا جائے گا میری کوشش ہوگی کہ میں ان سب دوستوں کو جنہوں نے استیفے دیئے یا جن کی طرف سے استیفے مجھے محصول ہوئے ہیں ان کو میں بھلاؤں گا وفاقی کابینہ میں توصی صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے مزید تین وزراء اور ایک وزیر مملکت سے اہدے کا حلف لے لیا ایوان صدر میں تقریب کا انعقاد وزیر آزم شہواز شریف بھی تقریب میں شریک ہوئے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے چودری شجاعت حسین کے صاحب زادے چودری سالک حسین نون لیگی رہنما بنیاد جاوید لطیف اور بین پی منگل کے آغا حسن بلوچ سے حلف لیا آغا حسن بلوچ وفاقی وزیر سائنس ان ٹکنالوجی کا قلم دان زمبھا لیں گے بین پی کے محمد حاشم نوتزائی نے وزیر مملکت کے عہدے کا حلف اٹھا لیا صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا کہ بحیثیت وفاقی وزیر ایم ایف سے مذاکرات کے لیے وزیر خزانہ مفتا اسماعیل واشنٹن پہنچ گئے مذاکرات میں آئندہ بجٹ سے متعلق تجاویز پر غور کیا چاہے گا ترجمن وزارت خزانہ کے مطابق مذاکرات چوبیس اپریل تک جاری رہیں گے ایم ایف ایک ارب ڈالر کی قسط جاری کرے گا مذاکرات میں وزیر خزانہ اور گورنسٹیٹ بینک پاکستانی وقت کی نمائندگی کریں گے ایم ایف پر بجلی نرخ اور پیٹرولیم سبسڈی جاری رکھنے پر زور دیا جائے گا واضح رہے کہ ایم ایف کی جانب سے سات ہزار ارب کا بڑا ٹیکس حدف مقرر کرنے کا مطالبہ سامنے آ چکا ہے لاہور ہائی کوٹ راول پنڈی بینچ نے سانحہ مری کیس میں انہچے کے سابق ایکسین کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا دوران سماعت سانحے سے متعلق چار تحقیقاتی ریپورٹس پیش کی گئیں عدالت نے استفسار کیا کہ جن میں حکموں کی ناہلی بنتی ہے ان کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے تھا پیر تک مقدمہ درج نہ کرنے سے متعلق آگاہ کیا جائے گئے اس کی مزید سماعت پچیس اپریل تک ملتبی کر دی گئی بلوچستان میں آواران کے قریب دہشتگردوں نے سیکیورٹی فورسز کی چوکی کو نشانہ بنایا آئی ایس پی آر کے مطابق میجر شاہد بشیر بہادری سے لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کر گئے ایک جوان زخمی بھی ہوا بروقت کا روائی سے دہشتگرد پسپا ہو کر فرار ہو گئے دشمنوں کا بلوچستان میں وار آواران کے علاقے کہان میں سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر حملہ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشتگردوں اور سیکیورٹی فورسز میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں میجر شاہد بشیر بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے جبکہ ایک جوان بھی زخمی ہو گیا سیکیورٹی فورسز کی بروقت کاروائی سے دہشتگرد پسپا ہو کر فرار ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز قوم کے تعاون سے بلوچستان کا امن و استقام سبوتاج کرنے کی کوشش ناکام بنانے کے لیے پرعظم ہیں وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال کا سابق وزیر عصد عمر کو خط الویدائی اجلاس میں شرکت کی دعوت دے دی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے عصد عمر کو الویدائی اجلاس میں شرکت کے لیے دن اور وقت کے تعیون کا دھی کہا ہے خط کے مطلب میں لکھا گیا ہے کہ بریف کریں کہ کون سے عوامی مفاد کے منصوبے آپ نے شروع کیے جو جاری دہنے چاہیے کراچی لاہور اسلام آباد سمیت ملک بھر میں لاکھوں اہل ایمان آج نماز مغرب سے قبل اتقاف کریں گے اتقاف کرنے والوں کے لیے شہر شہر قریہ قریہ مساجد کے منتظمین نے انتظامات کر لیے وزیٹ کیجئے نیوز فون ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رکھئے نیوز فون